پر مجھے اس بات کی ارسنتہ ہے کہ بہت بہتر ڈنگ سے سی ایم ہیلپ لائن کا اپیو کرتے ہوئے ہیماشل پردیش کے لوگوں کی سمسیوں کا سمادھان کرنے کے لیے ہم بڑے سطر پر جو ہے سوپن ہوئے لوگوں کو اپنی سمسیوں کے لیے جہاں بار بار آفیس میں جانا پڑتا تھا بار بار شہر میں جانا پڑتا تھا گھر بیٹھے اپنے سمسیوں کا سمادھان کرنے کے لیے وہ ڈیول 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 پر فون کر کے اپنی شکائی درد کرتے ہیں اور ان کی سمسیوں کا سمادھان اس لیشت سے ہوتا ہے اس کا ریبیو کیا اس میں بہت مہتوپن فیڈبیک کے روپ میں اور سجھاپ کے روپ میں بھی باتیں سبھی جو آئی ہیں وہ اس پر بھی ہم کاپ کرتے ہیں جو سولہ تاریخ سے ویکسن شروع ہو رہی ہے پورے ہمارے دیش میں اور اس میں ہیماشل پردیش میں بھی ہو رہی ہے اس لیشتی سے ہماری تیاریاں ڈیول میں ڈسکرشن کے بعد کیونکہ کل پدھان منتی جی کے ساتھ جو ویڈیو کانسنس ہوئی تھی اس میں ساری بستار سے پریزنٹیشن ہوئی ہے پریزنٹیشن کے بعد ساری ٹیکنیکل چیزوں کو لے کر کے اس میں بتایا گیا ہے وہی باتوں کو لے کر کے آج پریزنٹیشن کے بعدیم سے ڈیپٹی کمیشنرز تک دیچھے تک پہنچائے گا تاکہ پروہاوی دھنگ سے یہ سارا کام ہمارا شروع ہو سکے ہماری تیاریاں پردیش میں جو ویکسن آ رہی ہے اس فسٹ فیس کے اس میں تو سیرن انٹیٹیوٹ ہے اس کے مادیم سے آ رہی ہے اور نائنٹی تھوزنڈ ڈوزیز اس میں ہوں گی کووی شیلڈ کے نام سے ہوگی ہے اور اس میں 386 جو ہے ہمارے کول چین پوائنٹس جو بنے ہیں ہماری تیاریاں پردیش میں وہاں تک اس کو پہنچائیں گے تیٹ لیور کا جو ہمارا سینٹر ہے اس کا ویکسن کا وہ شملہ ہے دو ریجنل منڈی اور دھرمشالہ ہیں اور وہاں پر اس کو پہنچائنے کا انتظام کریں گے اور 46 سیشن جو ہے اس میں سیشن سائٹس جو ہے اس میں ہم نے پلین کی ہے یہ موٹی موٹی جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن کماشر پردیش میں سب سے پہلے اور پورے دیش پر میں یہ تیہ کیا اس پروٹوکول کے تیار کہ فرس فیس میں ایک تو یہ ویکسن جو آ رہی ہے یہ فریو پوسٹ آ رہی ہے دوسری بات اس کے لئے میں آدمی پدھان ملتی جی کا حردے سے آوار ویکٹ کرتا ہوں اور دوسرے یہ ویکسن جن کو پہلے فیس میں لگنی ہے اس میں ہمارے ہیلتھ کے ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو یہ لگنی ہے اس دشتری سے ہماری تیاریوں پوری طرح سے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویکسن کے آنے کے بعد جہاں لوگوں کے اس لوگوں کا اتصال جو ہے اس وائرس کی ڈر کے کارن جو ہے وہ اس کو روک رہے ہیں میں ہم سفل ہوں گے جہاں تک ہیماچر پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بہت شارپ ڈکلائن ہمارے کوویڈ کے نمبرز پہ آیا ہے اور ڈیتھ میں بھی ایک ڈیتھ دو ڈیتھ اس پرکار سے آ رہی ہے ڈیتھ کو ایک بھی دکھت ہوتی ہے میں اس بات سے ساہمت ہوں لیکن کافی کنٹرول آیا ہے اور میں امید کرتا ہوں آنے والا سمائے میں بہت تیزی سے ہمارا یہ نمبر ایسے بھی کم آ رہا ہے اور خاص طور سے یہ ویکسن آنے کے بعد بلکل سماپت ہو جائے گا ایسی میں امید کرتا ہوں برڈ پھلیو پر اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے تین دنوں چار دنوں سے لگاتار نمبر جو ہے اس میں بھی کم ہوتا جا رہا ہے اب اسی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور جگہ تو یہ سنکرم منٹ پکشیوں کے مہدن سے تو نہیں پہنچا لیکن ابھی تک اس طرح کی ریپورٹ نہیں آئی ابھی تک پاؤنگ ڈیم کے اس ایریے میں وہاں پر جو مائیگریٹری برڈز ہیں ان میں بھی آیا اور اس کے ساتھ لوکل جو وہاں پر جو کووے ہوتے گروہر اس میں بھی پائے گیا ہے اس میں تو چچائی ہے لیکن وہاں ہم نے ہیماشل پردیش سرکار کی اور سے جو نیڑنے لیے ہیں ان کو اور زیادہ بیتر ڈنگ سے اینیوال ایسیوینٹری اور فورس ڈیپارٹمنٹ کی اور سے لاغو کرنے کے لیے جو چیزیں تیہ کیے ہیں جو اپی سینٹر ہے ایک کلومیٹر کا اس میں تو کیا ہی ہے لیکن ٹین کلومیٹر کا سرویلنس ایریا جو جتنا ہے اس کو بیتر ڈنگ سے محریر اور اس میں کوئی اس طرح کا یہ جانور نہ جائے آدمی نہ جائے اس ساری چیز کو سنشید کرنے کے لیے کوشش کی ایک اور نیڑنے ہم نے اس میں لیا پچھلے کا اس میں یہی نیڑنے لیا کہ سات دن تک جو بہات سے ہمارے پولٹری کا جو یہ آتا ہے سپلائی آتی ہے تو وہ سپلائی جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ سیون ڈیس کے لیے اس کو روک کیونکہ اس برسریل پڑریشو میں اڈیسٹنٹ کیا ہے روکا ہے سیون ڈیس کے لیے